اینڈیا بہت جلد رشیہ کے ساتھ 15 بلین ڈالرز کی عام ڈیل سائن کرنے والا ہے ویڈنیس ڈیکو منسٹری آف ڈیفنس پاسیبلی دو رشن ویپن سسٹمز کی پرچس کو کلیر کرے گا اس پرچس کے کلیر ہونے کے بعد رشیہ سے خید جانے والی ویپن ڈیل کی ٹوٹل اماؤنٹ 15 بلین ڈالرز ہو جائے گی ڈیفنس ایکوزیشن کانسل جو کمیونسٹری آف ڈیفنس کی پرکورمنٹ باڈی ہے اسے ڈیفنس میسٹر راجنہ سنگھ ہیڈ کرتے ہیں وہ نکی 338 اگلا ایس مسائل سسٹم کی ڈیل کو کلیر کریں گے یہ ڈیل 1.3 بلین ڈالرز کی ہے ایڈیا 800 لانچرز خیدے گا اور 5175 اگلا ایس مسائلز خیدے گا ان مسائلز کو ویری شارٹ رینج اے ڈیفنس سسٹم وی شارٹ کیٹگری میں رکھا جاتا ہے لیکن یہ پرکورمنٹ بہت کانٹرورسی سے گری ہوئی ہے اگلا ایس ایک سولہ سال پرانا مسائل سسٹم ہے جسے کی سب سے پہلے 2004 میں بنایا گیا تھا جسے کی رشن ملٹرینگین 2014 میں ایک نئے جیادہ کیویبل نکی 333 وربا مسائل سے ریپلیس کر دیا ہے 2018 میں جب منسٹری آف ڈیفنس نے ناؤنس کیا تھا کہ اس نے اگلا ایس کو وی شارٹ آفر میں سیلیکٹ کر لیا ہے تب بھی بہت زیادہ کانٹرورسی ہوئی تھی تب سویڈیش فرم صاحب نے ربی ایس سیونٹی اور ایم بی ڈی اے نے مستار سسٹم کو آفر کیا تھا جب انڈیا نے رشن سسٹم کو چیوز کر لیا تب صاحب نے انڈیا کی منسٹری آف ڈیفنس کو چار لیٹر آف پروٹیسٹ بھیجے تھے جس میں انہوں نے جے الزام لگایا تھا کہ اس کی سیلیکشن پرسیجر میں بے ایمانی کی گئی ہے لیکن منسٹری آف ڈیفنس کی انٹرنل ایویویشن میں یہ پتا چلا کہ یہ ٹیسٹنگ پوری طرح پرسیجر کو فالو کرتے ہوئی ہوئی تھی اور منسٹری آف ڈیفنس نے صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں پورے پرسیجر کو فالو کیا گیا ہے ایک پرانا سسٹم ہونے کے باوجود منسٹری آف ڈیفنس فیل کرتی ہے کہ اگلا ایس انڈیا کی نیڈز کو پورا کر سکتا ہے اور روسو بورنو ایکسپورٹ نے جو اس کی 1.47 بلین کی قیمت بتائی تھی اس کے ساتھ یہ ایک فائدے کا سودہ ہے اس کے کمپیرجر میں صاحب نے 2.6 بلین ڈالر کی ڈیل کو آفر کیا تھا اور ایم بی ڈی اے نے 3.68 بلین ڈالر کی ڈیل کو آفر کیا تھا ریشن انڈیسٹری سورسز کا کہنا ہے کہ جب 2010 میں انڈین ٹینڈر کو فلوٹ کیا گیا تھا تب انہوں نے صرف اگلا ایس کو آفر کیا تھا کیونکہ تب وربا سسٹم ریڈی نہیں تھا جب 2014 میں ریشن ملٹری نے فورس جنریشن وربا سسٹم کو انٹریڈیوز کیا تب روسو بورنو ایکسپورٹ نے اگلا ایس کو نئی مسائل کے ساتھ ریپلیس کرنے کا آفر دیا تھا لیکن ملٹری آف ڈیفنس کا کہنا تھا کہ ڈی پی پی پرسیجر اس چینج کو پرمیٹ نہیں کرتے اس کے بعد انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پرانے ہو چکے ریشن اگلا ایس وی شورڈ کو فریدنے کا پیسٹہ لیا ہے جو کہ جب سروس میں آئے گا تب تک دو دشت پرانا ہو چکا ہوگا اور اپنے سروس لائف سائیکل کے انڈ تک یہ سسٹم تقریباً پچاس سال پرانا ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ٹینڈر میکن انڈیا پروگرام کے انڈر بھی نہیں آتا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی پرڈکشن جیدہ تر رشیہ میں ہی کی جائے گی وی شورڈ سسٹم گراؤنڈ فورسز کے انیمی گراؤنڈ سٹائک ایر گرافٹ کے گینسٹ لاسٹ ڈیفنس ہوتے ہیں میلنی انڈیا کے ایر ڈیفنس کے لیے انڈین ایر فورس رسپونسیبر ہے جو کی وہ دشمن کی ایر فیلڈز اور کومبیٹ ایر کرافٹ کو تباہ کرنے کے ساتھ انشور کرتی ہے لیکن جو انیمی ایر کرافٹ انڈیا کی ایر سپیس میں انٹر ہو جائیں گے انہیں انڈین ایر فورس کے فائٹرز اور مسائلز انگیج کریں گے لیکن پھر بھی کچھ انیمی ایر کرافٹ جو کی گراؤنڈ روپس کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان سے پرٹیکٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ فورسز وی شارڈ جیسے سسٹم کا استعمال کرتی ہیں اس کے ساتھ انڈیشٹی اپ ڈیفنس بہت جلد بہت دیر سے اٹکے دو سو کمووڈ ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سکسٹی ہیلیکاپٹرز کی ڈیل کو بھی کلیر کرنے جا رہا ہے اس ڈیل کی ایسٹیمیٹ کاؤس ٹو بلین ڈالرز ہے یہ ڈیل میکن انڈیا انیشیٹیو کے انڈر کی جائے گی اس میں چوپرز جو بنائے جا رہے ہیں وہ انڈیا اور رشیا ہیلیکاپٹرز لیمٹیڈ کے انڈر بنائے جائیں گے اس کمپنی میں بگز سٹیک ہولڈر ہندوستان ایویڈ اور اس لیمٹیڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں دوسرا سٹیک ہولڈر رشیان ہیلیکاپٹرز ہیں لیکن اس ڈیل میں بھی انڈیجنیزیشن بہت لیمٹیڈ ہوگی جو انٹر گورنمنٹل اگریمنٹل نیو دیلی اور موسکو کے بھی سائن کیا گیا ہے اس میں رشیان ہیلیکاپٹرز سکسٹی پہلے ہیلیکاپٹرز کو فلائی اوے کنڈیشنز میں ڈلیور کرے گی جانے کی پہلے سکسٹی ہیلیکاپٹرز رشیہ میں ہی بنائے جائیں گے اور اس کے باقی کے چالیس ہیلیکاپٹر بھی رشیہ سے کٹس کے روپ میں ہی انڈیا آئیں گے جنہیں کی بعد میں انڈیا میں سیمبل کیا جائے گا باقی کے بچے نائنٹی سیمن ہیلیکاپٹرز کو انڈیا میں بنائے جائے گا وی شورٹس اور کموڈ 226 کانٹرائٹ کے آ جانے کے بعد اب رشیہ سے کھیدے جانے والے ویپن سسٹمز کی کل کاسٹ 15 بلین ڈالرز ہو گئی ہے اس سے پہلے انڈیا نے رشیہ سے اس 408 دیفنس سسٹم کھیتا ہے جو کی 5.43 بلین ڈالرز کاسٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی انڈیا نے رشیہ سے ایک اے 203 رائفلز کھیدے ہیں جو کی 1 بلین ڈالرز قیمت کی ہیں اس کے ساتھ ہی انڈیا نے رشیہ سے کریوک 3 فریگٹ کھیدے ہیں سینٹیشپ میسائلز بھی آرڈر کی گئی ہیں جو کی 2.6 بلین ڈالرز آرڈر کریں گی اس کے ساتھ ہی تھاران اور سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹرز کا سمپلیمنٹری آرڈر دیا گیا ہے جو کی 1.15 بلین ڈالرز کاسٹ کرے گا ان سبھی آرڈرز کو ملا کر رشیہ سے کریدے جانے والے ویپن سسٹمز کی کاسٹ 15 بلین ڈالر ہو جائے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بند ماترہ ٹھینکس پور ویڈیو